اسلام علیکم ناظرین پولیٹیکس باکس میں خوش آمدیت جنہوں نے ابھی تک پولیٹیکس باکس کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے تو آپ پولیٹیکس باکس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں آج پنجاب میں اہم ترین ڈیویلیپمنٹ ہوئی کل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن تفسیری فیصلے کے بعد ابتدا میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جیشن منا رہے تھے پھر جیسی فیصلہ ذرا ڈیٹیل فیصلہ آیا تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنہ کے چہروں پر اس وقت خوشیاں پھیل گئیں کیونکہ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کو خاصی حد تک محفوظ کر رہا تھا حمزہ شہباز شریف کو محفوظ کر رہا تھا کل کا جو فیصلہ تفسیلی فیصلہ آیا اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن بہت زیادہ خوش تھے انہیں خوش ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس سے انہیں دو بڑے فوائد حاصل ہو رہے تھے ایک تو حمزہ شہباز شریف صاحب ظاہری بات ہے کہ پانچ جو مقصود نشیستیں تھیں ان کا نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا اس کے بغیر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی جو عددی تعداد تھی وہ ایک سو ارسٹ تھی دوسری طرف ایک سو چھہتر عراقین پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے تھے تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس تھا پانچ نشیستیں اگر وہ جمع ہو جاتی تو یہ ایک سو چھہتر ایک سو چھہتر میں یہ بڑا معمولی سا فرق تھا دو میمبرز ایدر ادھر ہوتے تو اس سے صورتحال تبدیل ہو سکتی تھی لیکن اس میں صورتحال تبدیلوں نے کے امکان نہیں تھے تو اس طریقے سے حمزہ شہباز کے لیے یہ بڑا محفوظ طریقہ تھا اس سے وہ کامیاب ہو جاتے اور پھر اس کے بعد شاید جو یہ انتخاب ہو رہے تھے ان پر بھی انحسار نہ کرنا پڑتا دوسرا جو پریشر ڈیویلپ ہوتا وہ انتظامیہ پر ڈیویلپ ہوتا کہ اگر یہ وزیرالہ بن جاتے مستقل طور پر وزیرالہ بن جاتے تو آفیسرز پر بھی بڑا دباؤ ہونا تھا کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ہی کامیاب کرانا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت جانے والی نہیں ہے لیکن اب صورتحال بلکل تبدیل ہو چکی ہے اس فیصلے کے بعد جو آج آیا ہے سپریم کورٹ کا اور پھر اس کے بعد ایک یونینیمیسلی یہ ڈیسین ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوا اس ڈیسین کو بڑا سوچ سمجھ کے حمزہ شہباز کو قبول کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور چودری پرویز الہی مسلم لیگ قائد عظم کی طرف سے بڑے سوچ سمجھ کے اس کو قبول کیا گیا ہے اس سے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بڑے فوائد ملنے ایک تو جو سرکاری مشینری کا اس وقت جو دباؤ ہے وہ بلکل کم ہو جائے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دباؤ بلکل کم ہو جائے گا آپ آفیسرز کے ذہن بلکل گومو گو کی حالت کے انر آگئے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بائیس تاریخ کو بائیس چولائی کو کس کی حکومت آئے گی کیونکہ یہ اب انحصار کرے گا زمنی انتخابات جن کے بارے میں کوئی اب حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ یہاں پاکستان مسلم نہیں جیتے گی پاکستان تحریک انصاف اس لیے آفیسرز اب جو پہلے مداخلت کر رہے تھے مختلف حلقوں میں اب یہ مداخلت دیکھنے کو نہیں ملے گی یہ بات نوٹ کرنے قابل ہے کہ یہ مداخلت اب دیکھنے کو نہیں ملے گی اور نہ ہی سرکاری مشینری یا یوں کہلیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اب بہت زیادہ اثر انداز ہو سکیں گے کیونکہ اس وقت جس صورتحال میں یہ آگئی ہے تو آفیسرز اب خود بڑے تزبزو کا شکار ہے بڑے گومکوں کے حالت کے اندر ہیں کہ کس کی حکومت بائیس کو بننے جا رہی ہے اور وہ بڑے موتات ہو کے اب قدم رکھیں گے امکان یہی ہے امکان غالب یہی ہے کہ اب یہ بات نیوٹرل تک چلی جائے گی اور سرکاری مشینری شاید اب کسی کے لیے بھی استعمال نہ ہو یہ خاموچ ہو جائے گی بائیس تاریخ کو اب جو انتخاب ہونا ہے زمنی انتخاب کا اس پر اب گہرہ اثر ہونا ہے زمنی انتخابات میں جماعتیں جو زیادہ نشستیں حاصل کرے گی اس سے مقصود نشستیں بھی مل جائیں گی اور پھر مقصود نشستوں کے بعد جو تناسب ہوگا وہ سب سے زیادہ اہمیت ہے دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو چودری پروے زلائی کو ایک ٹائم مل چکا ہے بڑا ٹائم انہیں مل چکا ہے ایک تیاری کے لیے تو چودری پروے زلائی بھرپور زور لگائیں گے چودری خاندان کے جو بائیمی معاملات ہیں وہ بھی کافی حد تک اب حل ہو چکے چودری شجاعت بھی ان کے لیے کوشش کریں گے چودری برادران کی اب طاقت اور جوڑ توڑ کی جو سیاست ہے وہ ان دنوں کے اندر اب کام دکھائے گی یہ بیس دن بہت زیادہ اہم ہے زمنی انتخابات تو ہیں ہی ہیں لیکن چودری برادران بھی یہاں بہت کچھ کرنا والے اور ان انتخابات کے بعد اور بائیس تاریخوں وہ کچھ ہونے والا ہے کہ جس کا کل تک کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا اور جیسے جیسے اب دن گزریں گے صورتحال بلکل یہ واضح ہوتی جائے گی فیلال علیہ حمد چودری کے اجازت دیجئے اللہ نکبان